مصیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نامے پاسٹر مقصود گلک طرف سے میرے تمام سننے والوں کو تمام گروپس کو تمام میمبران کو اور جہاں جہاں میری آواز مچے تمام ڈنومنیشن میری طرف سے آج سب کا سلام قبولو میرے عزیزو میں رزانہ کی طرح خودان کی زندگی برش کلام کی تلاوت کروں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا تو آئیے آج ہم ہمیں یسو مسیح کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس طرف پر ہم بات کریں گے تو آئیے خدا امد کی زندگی برش کلام میں سے میں پڑھوں گا تلاوت کروں گا آپ اس کلام کے وصیلہ سے دعا کے وصیلہ سے بہت برکت پائیں خدا آپ کو نعمت و برکتوں سے مالا مال کریں تو آئیے مقاشفہ تین باب اس کی بھی سائت ہے میں تلاوت کروں گا دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹا تھا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ ہے جیسا کہ میرے عزیزو آپ سب جانتے ہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے بلکہ کل نسل انسانی سے وہ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کہ اس نے اپنا اکلوتہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہیں ہمیشہ کی زندگی ہمارے خدا ہم کے پاس ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب دیکھیں خدا امد قلام میں یہ بات بتا رہا ہے کہ میں دروازہ پہ کھڑا کھٹ کھٹاتا ہوں جو مجھے آنے کی دعوت دیتا ہے جو مجھے اندر بلاتا ہے جو میری قدر کرتا ہے جو مجھ پر یقین رکھتا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے تو میں اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھوں گا ہے یہ محبت کی بات ہے یہ پیار کی بات ہے سو میری عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کا دروازہ کھڑیں خدا ہم نے کہا کہ میں اینٹوں کے بنے ہوئے مکان میں نہیں ہوں وہ ہمارے دل میں رہنا پسند کرتا ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کا دروازہ کھولیں اور وہ ہمارا یسو ہمارے دل میں رہے دیکھیں جب یسو ہمارے دل میں ہوگا تو پھر ابریس کی جورت نہیں کہ وہ آ سکے ابریس تب بھی آتا ہے جب ہمارا دل خالی ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لئے اپنے دل کا دروازہ کھولیں آئیے میں رومیوں چار بہ پانچ آیت آپ کے لئے تلاوت کرتا ہوں مگر جو شکش کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستباز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لئے راستبازی گنا جاتا ہے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو خدا کو پسند ہے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے جب ہم اس کا کلام پڑیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا ہے دیکھیں آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ خدا مدی اسم سے قادوس لازر جب مر گیا تو وہ چار دن کے بعد ان کے گھر گیا تو اس کی بہن نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اب بھی جو تُو چاہے گا وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں تو ایسا ہوا اب اس نے کہا کہ پتر کو ہٹاؤ جو مردے کو آواز دیتا ہے کہ قبر سے باہر آ جائے اور وہ کفن سمیت باہر آ جاتا ہے کیا اس کے لئے پتر ہٹانا وہ مشکل کام ہے نہیں صرف خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں اس لئے اس لئے جو دروازے پہ آ سکتا ہے وہ اندر نہیں آ سکتا وہ تو جیلوں کے دروازے اس نے توڑ دی گئے وہاں پہنچ جاتا ہے تو کیا ادھر نہیں آ سکتا آ سکتا ہے لیکن اس میں وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے چاہنے والے میرے ایمان رکھنے والے وہ بھی کچھ کریں میرے عزیزو اپنے دل کا دروازہ کھولیں دعوت دیں کہیں خدا ہمارے دلوں میں سکونت کر ہمارے دلوں میں رہ تو میرے عزیزو اس کا وعدہ ہے اس کے وعدہ سچے کہ مندر آکا تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا خدا وندہ آپ سب کو بڑی بھرک کر دیں آئیے میں جہنہ کینجین میں سے آیت بیس بیس باب میں سے پھڑوں گا اور ان سے کہا ارون کو دس لو مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے ہمیں رول قدس انعام میں ملا ہے ہماری اس میں کوئی تغادو یا ہم زیادہ منت کر کے نہیں اس نے کہا کہ یہ نجات تمہیں مفت میں ملی ہے صرف ہم نے امان لانا ہے رومی دس باب نوائیت میں دیکھئے اگر تو ہم نے کیا کرنا ہے خدا وند یہ بتا رہا ہے اگر تو اپنی زبان سے یسو کی خدا وند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل میں امان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا حالِ اللہ ہم نے اس بات پر امان رکھنا ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا بعض لوگ دنیا میں ہیں جو اس بات پر امان نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جی اس کی جگہ دوسرا بندہ آ گیا وہ زندہ اٹھایا گیا وہ نہیں وہ قبر میں گیا اور قبر میں سے وہ زندہ ہوا اور زندہ ہونے کے بعد وہ اپنے شکردوں پر دوسرے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا ہے اور بارہ مقامات ہیں ایسے کبھی خدا نے موقع دیا میں بتاؤں گا بارہ مقامات ہیں جہاں وہ ساہر ہوا اپنے شکردوں پر لوگوں پر اور مرگم کو اس نے کہا تھا جو مقدرین نہیں آئی تو اس نے باغوان سمجھا اس نے کہا جا جا کے بتا دے میرے شکردوں کو کہ میں گلیل میں ان سے ملوں گا سو میرے عزیزو یہ سمجھ سے ہمارا نجات دہندہ ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے چھٹکارہ دیتا ہے اور اس نے دیا ہے اس نے ابلیس کے سر کو کچھلا ہے دیکھیں اس دنیا میں دو جھنگ ہے دو فریق میں خدا میں اور شیطان میں دونوں میں جھنگ ہے اور دونوں انسان ہی کو اسمال کرتے ہیں یہ پرخ یہ سب کچھ انسان نے کرنی ہے کہ وہ کیا کرے گا تو وہ نجات پائے گا اور کس طرف جائے گا تو وہ لانت میں جائے گا میرے عزیزوں ہمیں اس بات کو جاننا ہے پرخنا ہے کہ ہم کس طرح نجات آصل کر سکتے ہیں یہ بھی خدا میں نے کہا ہے اپنے کلاب میں کہ اگر تُو اپنی زبان سے یسو کا خدا دونے کا اقرار کرے اور دل سے ہی مالا تو تُو نجات پائے گا اس لئے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے ہمیں یسو مسیح کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے ایس طریقے سے رہنا ہے اس طریقے سے اس کی عبادت کرنی ہے اس طریقے سے اس کے اقرام کو پڑھنا ہے تو جب ہم مکمل طور پر یسو پر امان لیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے میرے عزیزوں آئی گی ہم خدا کی حضوری میں اس کے ساتھ رہیں دیکھیں یہ لاسٹ ورس میں پڑھوں گا متیر سول کے انجیل دس باب کی جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اس وقت یسو نے آپ نے شکردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا کتنا بڑا وعدہ ہے خدا نے صاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے میری خاطر دکھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور اس کا وعدہ ہے کہ میں جہاں رہوں گا تم بھی وہاں رہو گے اب وہ آنے والا ہے جسے سیکن کمن کہتے ہیں وہ آنے والا ہے اب ہمیں تیار ہو رہا ہے اور یہ سب باتیں جو آج کلام میں سے پڑھی ہیں یہ ہماری تیاری کے لئے ہیں جب ہم تیار ہوں گے تو وہ جب آئے گا تم بادر میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے سو میرے عزیزو خدا اندھا آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکہ دے اور آپ یسو کا اپنا سخت سے نجات ہندہ قبول کریں اور خدا اندھا آپ کے ساتھ رہے بلکہ وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے آپ اپنے دل کا دروازہ کھول گئے تو یسو کو قبول کریں یسو کو اندر آنے دیں تو پھر ہمارے مخالف کی جرت رہیں کہ وہ ہمیں چھو بھی جائے خدا اندھا آپ کو بڑی برکہ دے میں آپ کے لئے چند لفاظ میں دعا کروں گا آسمان اور زمین کے بنانے والے کل قائنات کے خالق اور مالک مسیل یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انقصاری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہوں دل کی گرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری دیوی نعمتوں برکتوں و بقشوں کیلئے زندگی تندرخشی کیلئے اور آج کے اسے نائے صبح کیلئے آج کے دن ہملے لئے کامیابی کا دن ہو آج کے دن ہملے لئے شاد مانی کا دن ہو آج کے دن کی ساری نعمتیں برکتیں خدا اندہ میں عطا کر جو خدا اندہ بے ولاد ہیں انہیں ولاد دیں جو بے گھر ہیں انہیں گھر دیں جن کے پاس کاروبار انہیں کاروبار دیں نوکرین انہیں نوکرے دیں اپنے لاہی خزانہ سن کی بڑی مدد کر رہے اور خدا مندہ میری دعا کو سنو میری التجاہ کو سنو خدا باپ میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے کے نام سے مانگتا ہوں اور خدا مندہ میرے اس ملک کے ساتھ ہو ملک پاکستان کے ساتھ ہو اس کی حکومت کے ساتھ ہو اس کی افواج کے ساتھ ہو خدا مندہ جو کچھ کرے ملک کی بہتر کیلئے کرے جتنی بھی اقوام بستی ہیں انہیں برکت دینا ان کے ساتھ ہونا وہ آپس میں پیار محبت سرے اور تیرے نام کو جلال دے خدا مندہ میری ملک میری درخواست تیرے حضور خدا مندہ میں ملک کرتا ہوں بیماروں کے لئے بیماری کیسے بھی کیوں نہ ہو خدا مندہ تو شفق براہات بڑھا ہونے چو کیونکہ کوئی ایسی بیماری جس سے تو شفاہ نہ دے سکے تو شافی ہے تو شفاہ دینے والا ہے خدا مندہ میری ملک کو سن میری دعا کو سن میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مندہ یہ سمسید کے نام سے بانگتا ہوں آمین آمین